بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں خوش آمدید سعودی عرب میں فلائٹس کھلنے کی حقیقت کیا ہے سعودی عرب میں چند لوگ جو سوشل میڈیا پر اور یوٹیوب بغیرہ پر بیٹھے ہیں تو وہ کسی خبر کی حقیقت جانے بغیر اس کی تحقیق کے بغیر اس کو دیکھتے ہی یوٹیوب یا سوشل میڈیا پر جو ہے وہ پوسٹ لگا دیتے ہیں اور اس لئے ان کو یہ فرق نہیں پڑتا کہ اس کے پیچھے معصوم لوگوں کے دل پر کیا بیٹھے گی سعودی عرب میں اس وقت بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی جابز ختم ہو چکی ہیں جن کے کانٹریکس ختم ہیں جو چھٹی پر جانا چاہتے ہیں وہ لوگ پریشان ہیں کہ فلائٹس کب کھلیں گی کب وہ اپنے پیاروں کے پاس پہنچ چکے تو ایسے میں چند ضمیر فروشت جو ہیں انسان وہ بھی ان لوگوں کا جو ہے وہ ان کے جذبات سے کھیلتے ہیں ایسے ویڈیو بنا کر تو ان لوگوں سے یہی کہنا ہے کہ خدا کا واسطہ ہے مصوم لوگوں کو بے وکوف نہ بناو آپ کو آج بتاتے ہیں کہ سعودی عرب کی فلائٹس کھلنے کی حقیقت کیا ہے اور کب تک جو ہے امید ہے کہ فلائٹس کھول جائیں گی اس بارے میں ہم نے بہت کوشش کی ہے میرا خیال ہے یوٹیوب پر واحد چینل میرا ہے جو اتنی زیادہ ایفرٹ کر رہا ہے ہم ڈریکٹ ظلفی بخاری صاحب کے ساتھ کانٹیکٹ میں ان کو میسیجز کرتے ہیں ان کے ٹویٹر پر اور ہم نے بہت آواز بھی اٹھائی اس کے بعد سعودی عرب کو بھی اس لسٹ میں شامل کیا گیا کہ جو لوگ یہاں سے سپیشل فلائٹس کے طرح جا سکتے ہیں اور فرسٹ میے کو جو ہے دو پی اے اے کی ائرلائنز پانچ سو لوگوں کو ڈھائی سو ڈھائی سو کچھ دو فلائٹس جو ہیں یہاں سے انشاءاللہ جائیں گی جو لوگوں کو لے کر جائیں گے آپ کو سب سے پہلے تو بتائیں کہ سعودی عربین ائرلائنز نے واضح کیا ہے کہ پروازوں کی بحالی کا ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا ایکچولی سبق ویب سائٹ پر ایک جو ہے خبر شائع ہوئی تھی وہ سوچل میڈیا پر یہ خبر وائرل ہوگی کہ سعودی ائرلائنز نے پروازے بحال کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور کئی لوگوں نے تو یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ یکم جون دوہزار بیس سے سعودی عرب کی داخلی پروازے بحال ہو جائیں گی خبر جو ہے وائرل ہونے پر سعودیہ کے ریزرویشن آفیسز میں لوگوں کا تانتہ بند گیا وہاں پہ لوگوں نے ٹیلی فون کرنا شروع کر دیئے تو ہزاروں لوگوں نے آن لین ریزرویشن کے لیے کوشش کی جبکہ سینکڑو وہ بھی تھے جنہوں نے سعودیہ کے اہلکاروں سے حقیقت جاننے کے لیے جو ہے ان کو فون کرنا شروع کر دیئے تو ایسے میں سعودی ائرلائنز نے بیان جاری کر کے واضح کیا کہ ان کا پروازوں کی بحالی کا بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے یکم جو دوہزار بیس سے داخلی پروازیں شروع کرنے کا دعویہ جو ہے وہ سرسر غلط ہے ابھی ریزرویشن کی کاروائی شروع نہیں کی جا رہی انہوں نے کہا کہ جب بھی جو ہے پروازوں کی بحالی کا فیصلہ ہوگا اس کا باقائدہ اعلان کیا جائے گا اور یہ اعلان جو ہوگا یہ سرکاری ذرائع کے علاوہ کہیں اور سے حاصل نہ کریں اور جو السعودیہ کے بارے میں سعودیہ لائن کے معلومات ہیں اور آپ کو یہاں پر یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت جو ہے سعودی عرب کے جو ہے بارڈرز کلوز ہیں کسی بھی قسم کی جو کمرشل فلائٹس ہیں وہ اللہ نہیں ہیں صرف خصوصی فلائٹس چلائی چاہ رہی ہیں جو ملک اپنے شہریوں کو یہاں سے لے کر جانا چاہ رہے ہیں صرف ان کو اجازت ہے کہ ان کے جہاز وہاں سے آئیں گے یہاں سے خالی اور یہاں سے اپنے لوگوں کو لے کر جا سکتے ہیں تو ایسی صورت میں مختلف ممالک کے لوگ جو ہیں وہ اپنے شہریوں کے لیے پروازے چلا رہے ہیں اسی میں پاکستان کی حکومت بھی جو ہے یہاں کے اپنے لوگوں کے لیے جو ہے خصوصی پروازے چلا رہی ہیں اسی سسلے میں سعودی حکومت نے اپشر پر ایک عوضہ آپشن کا جو ہے فارم دیا ہے ان لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے جو یہاں سے جانا چاہ رہے ہیں چھٹی پر خروج پر یا جو یہاں فسے ہیں فیزٹ ویزا وغیرہ پر تو ان لوگوں کے لیے وہاں پر آپشن دی گئی ہے ان کو مرحلہ وار یہاں سے بھیجا جائے گا سپیشل فلائٹس کے تروں اور نارمل فلائٹس ابھی بالکل نہیں چل رہی تو نارمل فلائٹس کب چلیں گی اس کے لیے جیسے ہی نیوز آئے گی ہم آپ کو بتا دیں گے اگر آپ چاہیں تو ہمارے چینل کا نوٹفکیشن بیل آن کر سکتے ہیں تاکہ جیسے ہی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں آپ تک پہن جائے ہم مسلسل اس کوشش میں ہیں کہ ہم اتھینٹیک آپ کو جو ہے وہ انفرمیشن دیں کہ جس کے تروں آپ اپنے ملک پہنچ سکیں نہ کہ آپ اپنا ٹائم ضائع کریں ویڈیوز دیکھنے میں اور ادھر ادھر لوگوں کے فضول کے چینلز کو وزٹ کرنے میں تو یہاں پہ چند لوگ ہیں ہر دو منٹ کے بعد ایک ویڈیو اپلوڈ کر دیتے ہیں کہ آپ فلائٹ اڑنے لگی ہے تو آپ فلائٹ یہاں پہنچ گی تو آپ فلائٹ وہاں پہنچ گئی تو میرے پیارے بھائیو میرے معصوم بھائیو ایسا کچھ نہیں ہے تسلی سے بیٹھئے صرف ابھی سپیشل فلائٹ چل رہی ہیں نارمل فلائٹ کے بارے میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا جون تک تو فلائٹ سعودی ائرلائنز کی کلوز ہیں اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بارے میں بھی ابھی تک کچھ نہیں بتایا گیا تو تھوڑا انتظار کیجئے صبر کیجئے جو کرونا وائرس کی وبا ہے یہ پوری دنیا میں ہی پھیلی ہے تو پوری دنیا ہی پریشان ہے تو اس میں ان چیزوں پر جیسے ہی کوئی سرکاری فیصلہ آتا ہے جو سرکاری نیوز ہوگی وہ ہی ایتھنٹک ہوتی ہے ادھر ادھر کے لوگوں کی نیوز پر آپ ڈیپینٹ مت کیجئے ٹھیک ہے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ صرف ابھی سپیشل فلائٹ چلیں گی وہ بھی پی آئی اے کی ابھی وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹکٹ کیسے لیں گے ہمیں ٹکٹ لینا ہے کیسے جائیں گے تو بھائی آپ لوگ جو اپشر پر آپ نے جو فارم فل کیا ہے وہ اپشر پر جو فارم فل کیا ہے اس میں آپ کا ڈیٹا وہاں تک پہنچ گیا ہے آپ کے ڈیٹا کی جانس پرطال ہوگی اس کے بعد آپ کو موبائل پر ایک ایسے میں ساہ گیا اس میں کمپلیٹ ڈیٹیل ہوگی اس میں جہاز کی بھی ڈیٹیل ہوگی ایرلائن کی ڈیٹیل ہوگی اس ایرلائن پر آپ اپنا ٹکٹ بک کریں گے جیسے کہ پی آئی اے ہے اگر اس سلسلے میں پاکستان کسی اور فلیٹ سے جو فلائٹ ہے اس سے کانٹیک کرتا ہے کہ وہ بھی پاکستانیوں کو لے کے جا سکے تو اس کا بھی آپ کو جو ہے پتہ چل جائے گا تو اس کی آپ ٹکٹ بک کر سکتے ہیں تو اس طرح سے سپیسیفک اس ایرلائن کے ٹکٹ بک ہوگی جو آپ کو ایس سمس آئے گا تو آپ نے میسیج کا ویٹ کرنا ہے اور وہ لوگ جو ابھی تک چھٹی نہیں لگوائی یا خروج نہائی نہیں لگوائی تو وہ فارم فل کرنے سے پہلے لگوائیں پھر اس کے بعد وہاں پر اپنا ڈیٹا فل کریں تو امید کی جارہی ہے انشاءاللہ رمضان کے اندر اندر تمام لوگوں کو کلیئر کر دیں گے باقی اللہ بہتر جانتا ہے انشاءاللہ ہماری امید ہے ہم بقاعدہ ان سب کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں ہم لوگ نظر رکھے ہوئے ہیں کہ جیسے ہی کوئی اچھی انفرمیشن پروپر آتی ہے جس سے آپ لوگوں کا فائدہ ہو سکے وہ انفرمیشن ہم آپ تک پہنچائیں گے اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس ویڈیو کو کتنا شیئر کرتے ہیں اور کہاں تک یہ ویڈیو پہنچتی ہے تاکہ سعودی عرب میں آپ کو پتا ہے کہ لاکھوں مزدور ہیں جن کو وہ ٹھیک سے موبائل بھی یوز کرنا نہیں آتا وہ لوگ جو ہے ادھر ادھر کی نیوز ان کے بیچارے پریشان ہوتے ہیں تو خدا رہا اپنا اور دوسروں کا وقت ضائع مت کیجئے چند اپنے ویوز اور اس کی خاطر اس طرح کی جھوٹی خبریں مت لگائیے یہ میرا ان تمام یوٹیوب چینل والوں سے اور دوسرے سوشل میڈیا والے ہیں ان سے ریکویسٹ ہیں اور آپ سب بھی جانتے ہیں کہ وہ کون ہیں چند لوگ ہیں جو بس ایسے ہی ویڈیوز ڈالتے رہتے ہیں خدا رہا ایسے لوگوں سے بچیے اور ایسے چینل کے پاس مجھ چاہیے آپ کا اسی میں بھلا ہے اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ میں آپ کے پاس جلتی ایک اچھی انفرمیشن اور اچھی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا اپنا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا السلام علیکم